اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستے کیسے امید کرتا ہوں آپ کے لئے یہ چھوٹی سی دو تین تختیاں اور اگر آپ کی محبت رہی تو انشاءاللہ پھر سارا یہ قائدہ مکمل کر سکتے ہم تو بیسکر ہم میں پہلے نمبر پر یہ ایک دو تختیاں پہلے والی جو ہیں جو خاص ہوتی ہیں تو یہ نورانی قائدہ ہے مولوی نور محمد صاحب کا لکھا ہوا اور اس جیسے بے شمار مارکت کے اندر دستیاب ہیں اور یہ ہے مدنی قائدہ یہ دعوت السلامی والوں کا خاص قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لئے ابتدائی کہتا ہے تھوڑا سامرشکر تختیاں بھی اس میں زیادہ ہیں لیکن اگر یہ صحیح معنوں کے اندر پڑھ لیا جائے سمجھ کر تو میری گرانٹی ہے کہ بندہ جس طرح قرآن حضرات کاری حضرات قرآن پاک پڑھتے ہیں ویسے پڑھنا بندہ سیکھ جائے گا اور مذہر اطاب بتا ہے جب بندہ قرآن پاک صحیح پڑھے تو اور اس کا دل بھی کرتا ہے پڑھنے کو تو ہم اس کے کچھ قائدے قانون نورانی قائدے پر سمجھتے ہیں کیونکہ تھوڑی سی اس پر ڈیٹیل سے بات کروں گا اور پھر بات کے اندر جو سبق ہوتا ہے جس طرح سبق پڑھا جاتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا آپ کو ابتداء کر دی جائے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں تو میں اپنی ویڈیو شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ دیکھ لیں یہاں پر لکھا ہے تختی نمبر ایک اول اول مطلب یہ ایک ہی ہے اور مفردات مطلب علیدہ علیدہ حرفوں والی تختی یعنی یہ چونکہ علیدہ علیدہ لکھیں سارے علیباتہ یہ سارے علیدہ علیدہ لکھیں اس لئے ان کو حروف مفردات بھی کہتے ہیں اور ان کو حروف تحجی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان سے ہجے کیے جاتے ہیں یعنی ان کے ساتھ جوڑ کیے جاتے ہیں سپیلنگ کیے جاتے ہیں تو ان کو حروف تحجی بھی کہا جاتا ہے اور ان کی تعداد انتیس ہے یہاں پر دیکھیں گے تو یہ تیس تعداد ہے یہاں پر انتیس یہ ایک یا لکھی ہوئی ہے اور یہاں پر یا دو ہے تو اصل میں یہ یا ایک ہی ہے قرآن پاک کے اندر بڑی یا نہیں پڑی جاتی اے کی لفظ ہے مجرےہا وہاں پر تھوڑا سیاہ کا وہ آجتا ہے لیکن وہاں پر بھی وہ ایسی نہیں ہے تو قرآن پاک کے اندر بڑی یا ہے ہی نہیں اس لیے یہاں پر یہ یا سمجھیں کہ ایسے یہ ایک ہی یا ہے دو نہیں ہیں تو اس لیے یہ ایک ہی یا ہے تو ان کی تعداد انتیس ہو گئی ٹھیک ہے تو ان کی تعداد انتیس ہے جب طلابہ کوئی بتا جائے تو ایسی بتا جائے ان کو حروف مفردات کہتے ہیں یعنی علیدہ علیدہ لکھے گئے ہیں اور تحجی کہتے ہیں کیونکہ ان سے ہیجے کیا جاتے ہیں سپیلنگ کیا جاتے ہیں جوڑ کیا جاتے ہیں علیف سے لے کر یہاں تک یہی الفاظ ہیں جو پورے قرآن پاک کے اندر آتے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی الفاظ قرآن پاک کے اندر نہیں آتا تو ان سے جوڑ کیا جاتے ہیں ان سے الفاظ بنتے ہیں ان سے پھر جملے بنتے ہیں ان سے پھر پوری پوری آیتیں بنتی ہیں اور پھر رکوع بنتے ہیں سپارے بنتے ہیں قرآن بنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ حروف مفردات اور حروف تحجی کہلاتے ہیں ان کے تداز 29 ہے یہ ہو گیا دوسرے نمبر پر ان کو یہ آپ نے یاد رکھنا کہ ان کو آپ نے عربی لہجے کے اندر پڑھنا ہے اردو لہجے کے اندر بالکل بھی نہیں پڑھنا جیسے یہاں پر دیکھ لیں کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ بیتے سے ہیخے تویں زویں وغیرہ کام آتی ہے اور جب بندہ عربی سیکھنے کی کوئش کرتا ہے قرآن پاک سیکھنے کی تو پھر اس کے لئے لازمی ہے وہ باتا سا ہا خا یہی پڑھے گا یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے اگر آپ اردو سیکھنے کے لئے باتا سا پڑھیں گے تو آپ غلط کر رہے ہیں اور اگر آپ عربی سیکھنے کے لئے بیتے سے پڑھیں گے تو آپ غلط کر رہے ہیں تو عربی کے لئے باتا سا ہا خا توازہ ہی پڑھنا پڑھے گا اور اردو کے لئے بیتے سے ہیخے تویں زویں ہی پڑھنا پڑھے گا تب ہی آپ صحیح لائن پہ چل سکیں گے اور تب ہی آپ اردو یا عربی جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھ پائیں گے تو عربی سیکھنی ہے تو آپ نے بیتے سے نہیں کرنا باتا سا کرنا ہے دوسری بات اس تختی کے حوالے سے اور پھر تھوڑا سی یہ آپ بات سمجھیں کہ ان میں سے چند حروف ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نرمی سے پڑھنے پڑھتے ہیں یا سختی سے پڑھنے پڑھتے ہیں یا ان کو جو ہے وہ موٹا کر کے پڑھنا پڑھتا ہے یا تیز کر کے سیٹی کی طرح پڑھنا پڑھتا ہے تو اس قیدے کے حساب سے یہاں پر ہم دیکھ لیں کہ ان حروف میں سے تقریبا سات حروف ایسے ہیں جو موٹے پڑھ جاتے ہیں پور پڑھ جاتے ہیں اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ انہوں نے بتا رکھا ہے ان کو موٹا کر کے یعنی اس طرح سے جیسے لئے آپ سرانہ روئی سے بھرا جاتے ہیں تو ایسے ہمارا مو جو ہے ان الفاظ سے بھر جائے ایسے لگے جیسے ہمارا مو بھر گیا ان الفاظ سے اس طرح سے خوف تو ایسے لگے جیسے ہمارا مو ان الفاظ سے بھر گیا ہے تو ان الفاظ کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے تو یہ ان کی خوبصورتی ہے اور ان کو حروف مستالیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا مجموعہ خود صدق تنقض ہے ہونٹوں سے ادا ہونے والے چار لفاظ ہیں با فا میم ان کے علاوہ ہونٹ نہیں ہی لیں گے اور ان تیر حروف یہ زا سین سواد یہ زا ہے ٹھیک ہے جی یہ سین ہے اور یہ سواد ہے تو ان تین حروف کو زا سین سواد سیٹی کی طرح پڑھنا ہے تیز کر کے سخت کر کے اور سیٹی کی آواز نکال کے کیونکہ حروف سفیریہ ہیں ان کو حروف سفیریہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے ٹھیک ہے تو کیسے پڑھنا ان کو زا سین اور سواد تو اس لیے یہ سیٹی والے الفاظ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس قائدے پر اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے واضح طور پر یہاں پر الفاظ کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے بریکٹ کے اندر بھی ہمیں بتایا ہے کہ کیسے کیسے ان الفاظ کو پڑھنا ہے تو یہ جو مد ہے دال جیم یہ جو مد آئی ہے تو یہ مد کا ایک قائدہ ہے آگے جا کے یہ بھی بتائیں گے کہ مد کہاں پر اور کیوں آتی ہے اور اس مد کی اقسام کتنی ہے تو چونکہ یہاں پر مد ہے تو مد مطلب کھینچنا تو ان الفاظ کو تھوڑا سا ان الفاظ سے زیادہ کھینچ کے پڑھیں جیسے یہ راہ ہے تو اس کو نہیں کھینچیں گے لیکن جیم دال داد یہ مد والے جو ہیں ان کو ہم کھینچیں گے ٹھیک ہو گئی تو یہ اس تختی کے حوالے سے تھا تھوڑی سی بات ٹھیک ہے اور اس تختی کو جب شروع کریں گے تو اس تختی کا نام بتائیں گے کہ یہ حروف مفردات والی حروف تحجی والی تختی ہے ٹھیک ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے کو آئے نہ آئے یہاں سے ہی پڑھانا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں کہ اس کو پوری تختی پڑھا دیں گے پھر وہ جوڑ جوڑ کرے گا پھر وہ بسم اللہ سیکھے گا ایسے نہیں اس کو کلمہ اور بسم اللہ سب سے پہلے سکھا دیں گے چاہے اس کو پتا ہو یا نہ پتا ہو کہ یہ کیا لکھا ہے تو یہاں پر اس کی انگلی رکھائیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کر کے اس کو سکھا دیں گے کہ جب بھی وہ بسم اللہ قیدہ کھولے تو شروع کرنے سے پہلے یہاں پر انگلی رکھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے اس کے بعد پھر تختی شروع کرے گا اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی کوشش کر کے کہ کیسے پڑھنا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر یہ الف با تا سا جیم اس میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں الف بعض لوگ الف کو الف کر لیتے ہیں لام کو کھائیں دیا یا الف کو الف الف اس طرح کرتے ہیں تو لف نہیں کرنا لام کو اوپر زبن نہیں لگا نہیں اور لام کے آگے یا لگا کے اس کو لمبا کر کے لیف نہیں کرنا بلکہ الیف الیف کو اوپر زبر لام کی نیچے زیر اور فا کے اوپر جزم الیف لف نہیں کرنا الف نہیں کرنا بلکہ الیف کرنا ہے اور الیف نہیں کرنا الیف ٹھیک ہے تو الیف یہ بہترین ہے آپ ایک مرتبہ دہرہا کے دیکھ لیں الیف یہاں دیکھ لیں یہاں پر ایکٹ کے اندر لکھا ہے الیف ٹھیک ہے تو اس کو الیف یا الف یا الف یعنی اس طرح کچھ نہیں پڑھتے ہیں ایسی تو ایسے نہیں کرنا بلکہ علف یہ اس کا صحیح مخرج ہے ٹھیک ہو گیا آگے با ہے تو با کو ہم ایک علف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر علف لگا ہے تو با اس طرح سے تو اس کو زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا بس با اس طرح سے پڑھنا ہے اور اسی طرح تا تھا ٹھیک ہے اور تھا میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو سخت نہ کیا جائے یعنی تھا اس طرح سیٹی کے واضح نہ نکلے یہاں پر ٹھیک ہے تو سا آپ نے پڑھنا ہے اور اگر آپ کو سا پڑھنا نہیں آتا تو آپ نے اپنی زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان میں لے لینا ہے ٹھیک ہے باہر نکال کے تو اس کے بعد آپ نے سا اس طرح پڑھنا ہے تو اب تھوڑا سا آپ انتظار کریں گے تو میں انشاءاللہ انیمیشن کے ساتھ یا پھر یہاں پر دوسری پریکٹیکلی طور پر آپ کو سکرین پر سامنے لکھ لکھ کے بتا کے تھوڑا سا سٹائل کے ساتھ تو آپ کو انشاءاللہ یہ پوری تختی پڑھوں گا اب صرف اس تختی کے بارے میں جاننے کے لیے کہ یہ حروف تحجی والی تختی ہے مفردات والی تختی ہے اس میں انتیس حروف ہیں اور ان کو بات آسا پڑھنا بیتر سے نہیں پڑھنا اور یہ سات حروف ایسے ہیں جو موٹے پڑھ جاتے ہیں ان کو حروف مستعلق آ جاتا ہے چار ہونٹوں سے دا ہونے والے ہیں اور تین حروف سفیل یعنی سیٹی والے حروف ہیں یہ آپ کو بتا جیا گیا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر یہ پوری تختی ہم پڑھیں گے اور ان الفاظ کے اندر جو ڈیفرنس ہے مختلف قسم کی ہے یا جو بھی ہے وہ انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی بیعث کریں گے اور یہ تختی پڑھیں گے بھی صحیح امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی چینل پر دوسری ویڈیو وہ سبق پڑھانے والی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وزر کر سکتے ہیں شکریہ اسلام علیکم